خیبر پختونخواہ حکومت کی طرح چودری پرویز الہی کی پنجاب حکومت کو بھی سابق وزیر عظم عمران خان کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وفاق اور آئی ایم ایف کے مابین بیل آؤٹ پیکج کی ڈیل سبوتاش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جائے لیکن پنجاب حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا افسوسناک بات یہ ہے کہ عمران خان کی جانب سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں ایک ایسے وقت کی جاری ہیں جب پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج نہیں دیتا تو پاکستان دیوالیا ہو جائے گا اور پھر ملک کی حالت سریلنکہ سے بھی بتر ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ انتہائی مشکل شرائط کے باوجود حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کوشہ ہیں جس کے لیے انتہائی ساگست کو آئی ایم ایف کی بورٹ بیٹنگ ہو رہی ہے اور امید کی جاری ہے کہ اس میں پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دی دی جائے گی لیکن افسوس کے ایسے نازک موقع پر عمران خان کی خیبر پختول کا حکومت نے مقدشمنی کرتے ہوئے اس ڈیل کو خراب کرنے کے لیے ایک خط لکھ مارا اس حوالے سے سینئر صحافی اور تذیعہ کار انصار عباسی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے رانوما فواد چودری نے چند روز قبل ایک میجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ اگر پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں موجود تحریک انصاف کی حکومتیں یہ کہہ دیں کہ ہم آئی ایم ایف سے ڈیل میں وفاق کی حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر وفاق آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کر پائے گا فواد نے کہا کہ آئی ایم ایف سے ہونے والی ڈیل کی بنیاد ہی یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے حکومتیں سر پلس بجٹ وفاق کو دیں گی فواد سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا پنجاب اور خیبر پختونخواہ حکومتیں وفاق کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آئی ایم ایف ڈیل میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تو موصوف نے کہا کہ دونوں حکومتیں سو فیصد ایسا ہی کہیں گی کپتان کے بڑھ بولے امرانڈو نے یہ بھی کہا کہ اگر اس بوران سے بچنا ہے تو وفاقی حکومت کو فوری الیکشن کروانا ہوں گے فواد چوزے کے اس بیان کے بعد خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ کی وفاق کو لکھے گئے ایک افسوس ناکت کی تفصیلات بھی سامنے آگئیں جس میں وہ وفاقی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کو کہتے ہیں کہ صوبے کے لیے سر پلس بجٹ دینا ممکن نہیں ہوگا جیسا کہ فواد نے بھی کہا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی بنیادی شرائط میں شامل ہے انسار اباسی کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر خزانہ نے سر پلس بجٹ کی ممکن نہ ہونے کے مختلف وجوہات بھی لکھی اور وفاق پر اس کی ذمہ داری آیت کی لیکن اس خط کے لکھے جانے کا وقت اور فواد چودری کے بیان کے تناظر میں یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل کھیلا گیا ہے جس سے آئی ایم ایف کے ساتھ بنی بنائی ڈیل ختم ہو سکتی ہے جس کا نقصان وفاقی حکومت کو نہیں بلکہ پاکستان اور اس کے عوام کو ہوگا یہی نہیں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پنجاب حکومت کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی ایک خط وفاقی حکومت کو لکھے لیکن پنجاب حکومت نے ایسا نہیں کیا اور وجہ یہی بیان کی کہ اس وقت ایسا کرنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا یاد رہے کہ عمران خانے بھی جہرم جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مفتا اسماعیل کا نام لیتے ہوئے کچھ ایسی ہی بات کی کہ صوبے وفاق کو کہاں سے سر پلس بجڑ دیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی عمران کی جانب سے پنجاب حکومت پر وفاق کو خط لکھنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تاکہ مرکزی حکومت کو فوری الیکشن کروانے کے لیے بلیک میل کیا جا سکے اجزاربازی کا کہنا ہے کہ الیکشن کے لیے تحریک انصاف حکومت پر ضرور دباؤ ڈالے لیکن ایسا کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے میل آؤڈ پیکج کو خطرے میں ڈالنا قومی مفاد کے خلاف ہے اور کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی صورت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے اندہ کہنا ہے کہ سیاست ضرور کریں لیکن نہ کوئی سیاسی لیڈر اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے زیادہ عام ہے تحریکی انصاف کے لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ان کی سیاست میں ایسی کیا خرابی ہے کہ ان کے ووٹر اور سپورٹر ایسے عمل اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو پاکستان کے مفاد میں نہیں امران کی محبت میں کوئی پاکستان کے پرچم کو آگ لگاتا ہے تو کوئی پاکستانی پاسپورٹ جلاتا ہے ایک خاتون نے تو پاکستان کو ہی آگ لگانے کی بات کر دی یہ امران خاصے کیسی محبت ہے جو پاکستان سے نفرت پر اکساتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا